بس رمضان کی آمد آمد ہے روزے بھی گرمیوں کے بہت سے لوگ ابھی سے نہ رکھنے کا ارادہ کر چکے ہوں گے نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا بہت سے لوگوں کی بات اور بہت سے انشاءاللہ رکھنے کا ارادہ بھی کر چکے ہوں گے جیسے آپ یہ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے اللہ ہم کو بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی ہم بھوکے ننگی قوم ہیں مشہور ہے کہ مسلمان کیا ہیں بھوکے بھی ہیں ننگے بھی ہیں لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا بھوکے رہو پیاسے رہو تو کچھ عجیب سا حکم لگتا ہے شریعت کا یہ دنیا کے دیگر مذاہب میں بہت آسانیاں ہیں اسلام میں مشکلات ہی مشکلات ساری زندگی بلوغت کے بعد سے لے کر موت تک پانچ نمازیں پڑھو ساری زندگی اسلام نے اتنی پابندیاں پانچ ٹائم پابندی سے نماز خواتین کو اللہ نے پھر بھی چھوٹ دے دی لیکن وہ بھی تھوڑے دنوں کے چھوٹ ہے پھر بلکہ اس چھوٹ سے وہ کہتی ہیں خواتین اور موسیق روٹین میں آ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ روٹین پر لانا مشکل ہوتا ہے معافی نہیں ہے سفر ہو حضر ہو جبکہ امت کے تمام فقہہ مفتیان کرام سب کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازہ صرف دو کنڈیشن میں ہے سفر میں اور بیماری میں اس کے علاوہ کسی صورت میں روزہ چھوڑنا جائز بولو بھائی نہیں اس کے تفصیلی دلائل کیا ہیں وہ ایک طرف میں کچھ ایک اصول اور ذابطہ بیان کرتا ہوں آپ کو یاد رکھو یہ جو عبادات کا جو معاملہ ہے نا عبادات جو چیزیں خالص عبادت ہیں یہ توقیفی ہوتی ہیں توقیفی گاڑا لفظ ہے بھی اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں توقیفی توقیفی کا مطلب جیسے نقل ہے اسی نقل پر اکتفا کیا جائے گا اس میں اپنی اقل کو دخل بولو بھائی نہیں دیا ہے کیونکہ جو اقل کو دخل دے گا نا وہ بڑی بیقلی کی باتیں کرے گا اس میں جیسے بھی میں آپ جہاں رمضان کے روزے بیان کیے وہاں ساتھ ساتھ بیان کر دیا اب سفر کو اللہ نے بیان کر دیا لہذا سفر میں اگر مشقت نہ بھی ہو تو بھی روزہ چھوڑنا بولو بھائی جائز ہے حالانکہ جناب غامدی صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ سفر میں مشقت تھی اس لیے اجازت دی اور یہ مشقت کل پیپر والے کے لیے بھی ہے لہذا اس کو بھی اجازت ہے اس کا مطلب اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو پھر غامدی صاحب کے نزدیک روزہ رکھنا کیا ہوگا فرض ہونا چاہیے میں کہتا ہوں ایک غریب آدمی جو بچارہ جھوپڑی میں ہو اسے کوئی اسلام آباد لے جائے جہاز میں بٹھا کے اس کو اپنے جھوپڑے میں لوٹ شیڈنگ میں جو مشقت تھی سفر میں وہ مشقت نہیں ہوگی وہ کہہ گا روز میرے ایسے سفر ہوں لیکن آپ خود بھی فتوہ دیں گے کہ اس مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے اس کو ایک اصول ہے کیونکہ اصول فقہ نہیں پڑھا نا مشتہدین کے استدلال کے طریقے نہیں پڑھے مدرسوں میں تو پڑھا نہیں ہے ادھر ادھر سے کچھ کتاب ہیں کچھ یہاں سے کچھ پڑھ کے اپنا ایک نیا فقہ مارکٹ میں لاؤنج کیا ہے فقہ ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں جو خاص طور پر عبادتیں ہیں ان کا مدار علت پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں ہوتا دیکھو روزہ کی حکمت کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو یہ حکمت ہے مدار حکمت پر نہیں ہے تقوی نہ بھی پیدا ہو رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا اگر ایک آدمی کہتا ہے رمضان کے روزے کے مجھے فائدہ نہیں ہے لہذا اگلے سال میں نہیں رکھوں گا اور گناہگار ہوگا کیوں؟ علت یہ ہے تم پر روزے فرض کیے گئے اس میں حکمتیں ہیں کہ تقوی پیدا ہوتا ہے للاحیت پیدا ہوتی ہے نفس پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے یہ حکمت ہے مدار حکمت پر نہیں ہے مدار اس آیت پر ہے جس میں روزے کو فرض قرار دیا گیا اب سمجھو کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو اس کی حکمت ہے کہ سفر میں مشکل ہوتی ہے یہ حکمت ہے علت نہیں ہے علت وہ آیت ہے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی لہذا سفر میں مشقت ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز مشقت نہیں ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہوگا اور سفر کے علاوہ اگر مشقت نہیں ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے اللہ نے مرض میں اجازت دی اور یہی وجہ ہے کہ مرض اگر بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے چاہے مرض چھوٹا ہو یا زیادہ ہو لہذا اللہ نے کہیں بھی نہیں قرآن میں کہا کہ کل اگر پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو کیونکہ اگر اس پر مدار رکھا جاتا ہے نا حقیقی مشقت پر کہ واقعی اگر مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دو تو مسئلہ پھر بڑا گمبیر ہو جاتا کیوں اس لیے کہ میں یہ کہتا کہ گرمیوں میں مجھے کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے کل پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے تو میرا پیپر نہیں بھی ہے مجھے جون کا روزہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا میرے یہ تو ایک عجیب بھیڑ چال بن جاتی وہ رکھ رہا ہے وہ نہیں رکھ رہا وہ کہہ رہا ہے مجھے تکلیف ہے وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے تو پھر روزہ کا ثواب کیا ہے تو روزہ کو تو نامیت مشقت کا ہے کیا خیال ہے تو اس لیے یہ جو نئے نئے حضرات آ رہے ہیں نا پروفیسر حضرات ان سے دین مت سیکھو میرے بھائی دین علماء سے سیکھو جو صدیوں سے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں اگر ان میں غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے اسی وجہ سے تمام فقہہ کا اجماع ہے کہ کیسی ہی شدید مشقت ہو اگر سفر نہیں ہے اور مرض نہیں ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا یہاں تک کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا مزدور جو ایک منٹ پیاس پانی کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتا اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا نہیں آری بات گرمیوں میں گڑا کھودنے والا مزدور اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ مشقت ہوگی مشقت کی وجہ سے اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی روزہ تو نامی مشقت کا ہے مشقت کی وجہ سے اجازت دی مشقت تو اسی میں ہوتی ہے نا ہر آدمی کو ائر کنڈیشن لائف تھوڑی ملتی ہے شودہ سو سال سے مسلمان ائر کنڈیشن میں نہیں بیٹھتے آئے تھے یہی تا مزدوری کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا گڑے کھودنا یہ انہی لوگوں کو تو قرآن خطاب کر رہے یہ تو ہمیں ایک سہولت مل گئی ائر کنڈیشن روم اور اے سی آفیس ہے اور کمپیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اصل جو خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو وہ تو یہی تھے مزدور تھے کھیتی باری کیا کرتے تھے اسی صورت میں جائز نہیں ہے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا رکھے گا کیسے وہ تو ایک سیکنڈ بھی پانی کے بغیر گزارا بولو نا بھائی نہیں وہ تو مر جائے گا ہم کہتے ہیں جب مرنے لگے تو توڑ دے کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو ترجی دیئے اس پہ قرآن و سنت ہیں سب سے پہلے کیا ہے زندگی مرض میں بھی اجازت اور موت سے بچنے کے لیے بھی اجازت لہذا بیمار ہونے کا خطرہ ہو شدید تو جب وہ خطرہ پیدا ہوگا اس وقت توڑے گا توڑنا اس کے لیے جائز ہوگا چھوڑنا جائز چھوڑنے کے دلائل الگ ہیں توڑنے کے دلائل بولو نا یار الگ ہیں اس لئے علماء کہتے ہیں تیس دن کسی نے ریگستان میں روزہ رکھا یا کوئلے کی کان میں تیس کے تیس دن روزہ رکھ کے توڑے گا انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا کفا بعد میں قضا کر لے چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا کیونکہ قرآن کی آیت ہے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے سوائے دو کے مریض اور مسافر کوئلے کی کان میں کام کرنے والا اس من کے مفہوم میں داخل ہے جو بھی کے مفہوم میں داخل ہے لہذا وہ بھی روزہ رکھے گا پھر عذر کی وجہ سے توڑے گا اب اگر کوئی کہے یار جب رکھ کے توڑنا ہی ہے تو ایسے رکھنے کی کیا ضرورت تو یہ آپ کی اپنی ریپورٹ ہے آپ کی اپنی منطق ہے جو اللہ کے قانون میں نہیں چلے گی اس کی مثال ایسے ہے